اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میں نے آٹو واشنگ مچین اور لانڈیس ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اور مجھے سپورٹ کیا اس کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزاروں اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے میرے ویورز جب بھی میرے سے کوئی کوسٹن کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایس سون ایس پاسیبل ان کو ریپلائے کروں آج کی ویڈیو بھی آپ کے انہی پرابلم سے ریلیٹڈ ہے بہت سارے ویورز نے میرے سے کوسٹن کیا کہ اگر آٹو واشنگ مچین کا کوئی پرزہ ٹوٹ جائے یا اس کے کسی پارٹ میں کوئی پرابلم آ جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور اس کا کیا سلوشن ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ اگر مچین کا کوئی پارٹ خراب ہو جائے تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یا کیسے ٹھیک کروا سکتے ہیں تو چلیے پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن فرنڈز اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرپشن میرے لیے بہتی موٹیویشنل ہے میرے ویورز میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر مشین کا دور لوک خراب ہو جائے یا مشین کے فلٹر خراب ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے یہ کہاں سے اویلیبل ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو ویورز جیسے کہ آپ کے سامنے میرے پاس ہائر کی آٹو واشنگ مشین سیونٹین ایٹی نائن ہے آٹو واشنگ مشین نورمل مشین کی نسبت تھوڑی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور اس کو ہمیں اتنی ہی کیر سے یوز کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا آتا ہے فرنٹ پینل جو کہ کمپیوٹرائز ہے اس میں یہ فرنٹ پہ ہے کچھ مشینز میں یہ ٹاپ پہ دیا ہوتا ہے یہ جہاں پر بھی ہو آپ کو اس کو کیرفلی اس طرح استعمال کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے بالکل پانی وغیرہ نہیں ڈالنا یا ویٹ کپروں کو آپ نے اس کے اوپر بالکل نہیں رکھنا کیونکہ یہی مشین کا سارا کنٹرول سسٹم ہے اور یہی سے مشین آپریٹ ہوتی ہے تو اگر اس میں پرابلم آ جائے گی تو پھر آپ کی مشین بیکار ہو جائے گی سیکنڈ پارٹ جسے آپ کو کیرفلی ہینڈل کرنا ہے وہ ہے جی مشین کا ڈور آپ کو بہت ہی آرام سے اسے اوپن کرنا چاہیے جب آپ ایک جھٹکے سے اسے اوپن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سکریو اوپن کرتے ہوئے ڈیمیج ہو جائیں جیسا کہ ایک ویور کا کوئسٹن بھی تھا کہ اگر ڈور ہینڈل بریک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اسے کیر سے یوز کریں گے آرام سے اوپن کریں گے تو اس میں یہ پرابلم نہیں آتا مجھے اس مشین کو یوز کرتے ہوئے آلماس 3 یئرز ہو گئے ہیں اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈور بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کو کبھی بھی ایک جھٹکے سے اوپن نہیں کرتی بہت آرام سے آپ اسے اوپن کریں تو یہ پرابلم آپ کا نہیں آئے گا یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس مشین میں یہ سٹیل کے ہیں کچھ میں یہ پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو انہیں کیر فولی اوپن کرنا ہے تاکہ یہ لوز نہ ہو اور خراب نہ ہو لیکن ظاہری بات ہے یہ مشین ہے اور مشین کے پرزے تو خراب ہو بھی سکتے ہیں ایکسیڈینٹلی یا کسی بھی طرح سے تو اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کا آنسر میں ویڈیو کے اینڈ پہ ڈیٹیل میں دوں گی تھرڈ جو مشین کا انتہائی سینسٹیف پارٹ ہے وہ ہیں جی مشین کے فیلٹرز مشین کے فیلٹرز جہاں وہ لنٹ فیلٹر ہو یا انلٹ فیلٹر ہو ان کو آپ کو کیر فولی ہینڈل کرنا چاہیے لنٹ فیلٹرز آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر سیکنڈ اور تھرڈ واش ہمیں صاف کرنے پڑتے ہیں اب کچھ لوگ جب ان کو صاف کرتے ہیں تو وہ مس ہینڈلنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتے ہیں جب بھی آپ نے انہیں ان کی پوزیشن سے آؤٹ یا ان کرنا ہے تو بہت لائٹ سا آپ نے اس کو پش کرنا ہے اور آرام سے فیلٹر باہر آ جائیں گے پھر لگاتے ہوئے بھی آپ نے اس کو لائٹ سا پریس کرنا ہے اور فیلٹر اندر چلا جائے گا جب آپ بہت زور سے پریس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اوپر والی نوب جو ہے یہ ٹوٹ جائے فیلٹرز کو جب آپ نے باہر نکال لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی نیٹ کافی سینسٹیف ہوتی ہے آپ نے اس کو جب واش کرنا ہے تو سوفٹ ہینڈ سے آپ نے واش کرنا ہے واشنگ کے لئے آپ نے کسی برش وغیرہ کا یوز نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ برش یوز کریں گے تو اس سے یہ نیٹ پھٹ جائے گی اور آپ کو فیلٹر نیو پرچیز کرنا پڑے گا لینٹ فیلٹرز کو کیسے ساف کرنا ہے اس پر میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ کو ساف کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سٹریٹ کر کے اس کو اندر سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد فیلٹر کو بند کر دینا ہے پھر آپ کا فیلٹر ایزلی اندر فیٹ ہو جائے گا اگر یہ نیٹ پھی آپ نے بیلنس نہ رکھی ہوئی تو پھر بھی فیلٹر کی فیٹنگ میں مسئلہ آتا ہے تو اس لئے اس کو پہلے سیدھا کریں اس کے بعد فیلٹر کو اندر سیٹ کریں ہائر کے اسی موڈل میں یہ نیٹ اس طرح سے سیپریٹ ہے باقی موڈلز میں نیٹ اندر ہی فیلٹر کے ساتھ فکس ہوتی ہے اس لئے آپ کو اس کی سیٹنگ کا پرابلم نہیں آتا اب نیکس جو موڈ سیسریف پارٹ ہے وہ ہے اس کا انلٹ فیلٹر آپ کو پتہ ہے کہ اسی سے پانی فیلٹر ہو کر مشین کے اندر آتا ہے اس کو ون مہت کے بعد آپ کو صاف کرنا ہوتا ہے تو جب آپ نے اس کو صاف کرنا ہے تو یہ باہر والا جو اس کا فیلٹر ہے تو وہ تو اتنا صاف نہیں ہوتا اس کو آپ برش سے آرام سے صاف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو اس کے اندر جو جلی ہوتی ہے جو اندر فیلٹر ہے وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ اور بہت ہی سافٹ ہوتا ہے اس کو آپ کو کبھی بھی برش وغیرہ سے صاف نہیں کرنا اور اس کو آپ نے کیرفلی ہینڈل کرنا ہے ادروائز وہ پھٹ جائے گا اور پھر مشین واٹر انٹیک میں پرابلم کرے گی تو اس لئے جب بھی آپ نے اس کو صاف کرنا ہے تو بہت ہی کیرفلی آپ نے اس کو صاف کرنا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں ڈیٹرجنٹ باکس کی تو اس ہائر کے موڈل میں تو یہ ڈیٹرجنٹ کی جو پاکٹس ہیں وہ فکس ہیں لیکن باقی جتنے بھی موڈل ہیں ان کے اندر آپ ڈیٹرجنٹ باکس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں اس کو بھی جب آپ باہر نکالیں تو کیرفلی نکالیں اور کیرفلی اسے اندر ڈالیں بہت زیادہ مس ہینڈل مت کریں تو یہ تو تھے مشین کے کچھ سینسٹیف پارٹ جن کو آپ کو کیرفلی ہینڈل کرنا ہے جب آپ انہیں سافٹلی ہینڈل کریں گے آپ کے فلٹر خراب ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں یا بریک ہو جاتے ہیں یا اسی طرح دور نوب خراب ہو جاتی ہیں یا لوز ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ہائر کمپنی کو کال کریں کمپنی آپ کو سرویس پروائیڈ کرے گی اگر کوئی چھوٹا ریپیئر ہوگا تو وہ آپ کے گھر پہ ہی آکے ٹھیک کر دیں گے یا اگر زیادہ خرابی ہوگی تو مشین کو لے جائیں گے اور آپ کو ٹھیک کر دیں گے آپ کو چارجز پے کرنا پڑیں گے اس کے لیے سب سے بہتر حل تو یہی ہوتا ہے عام جو میکینکس ہوتے ہیں ان سے مشین کو ٹھیک کروانے کی بجائے آپ کمپنی میکینکس سے ٹھیک کروائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ اگر فلٹرز وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ آن لائن بھی آرڈر کر کے فلٹر منگوا سکتے ہیں آپ اپنی مشین کا موڈل نمبر لکھ کر سچ کریں تو آپ کو فلٹر مل جاتے ہیں جیسے دراز سے یا علی ایکسپریس وغیرہ سے تو آپ آرام سے ان کو آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں اب میرا کمکلوئین یہ ہے کہ آپ مشین کو سوفٹلی ہینڈل کریں کیرفولی ہینڈل کریں بچوں کو اس کے پاس زیادہ نہ آنے دیں تو انشاءاللہ آپ کی مشین لانگ ٹائم چلے گی اور اس میں خرابی نہیں آئے گی آپ کو پتہ ہے کہ میں مشین کو تین سال سے یوز کر رہی ہوں میں اس پہ ویڈیوز بھی بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ساتھ میں میں اپنے گھر کے لیے بھی واشنگ کے لیے اس کو یوز کرتی ہوں الحمدللہ اس میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا تو آپ بھی اس کو اچھے سے کیر کے ساتھ ہینڈل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو فرنڈز یہ تھی میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پوش کر دیں تاکہ میری مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ